دنیا کے امیر ترین انسان کی عبرتناک کہانی یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جہاز رانی کمپنی کا مالک تھا اور اس شخص کا نام تھا اونیسس یہ ایک یونانی تاجر تھا اور پوری دنیا میں زیتون کا کاروبار کرتا تھا اسے دنیا کے امیر ترین شخص کا عزاز حاصل تھا اس کی دولت کے امبار اتنے زیادہ تھے کہ اس زبانے میں بھی آدھے سے زیادہ دنیا کی بھوک مٹا سکتا تھا غریبوں کو امیر کر سکتا تھا لوگوں کی زندگی آسان کر سکتا تھا مگر صرف اسے ایک ہی جنون تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دالت اکٹھی کرے اور پوری دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں پڑے ہوں وہ اپنی دولت کا ایک مختصر سا حصہ غریبوں اور فقیروں میں بھی بانٹا کرتا تھا کہ لوگ اسے دالت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخی اور رحم دل سمجھیں مگر پھر حالات نے ایک دم سے رخ بدلنا شروع کیا اور پھر دنیا کے اس دالت مند ترین انسان کو ایک عجیب ترین بیماری آ لگی اور وہ بیماری ایسی خطرناک تھی کہ جہاں اس بیماری نے اس امیر ترین انسان کی سارے خوشیاں تک چھین لیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری کا سب سے خطرناک اثر بھی سامنے آیا جس کی وجہ سے اس کے جسم کے تمام آساب جواب دے گئے تھے نہ ہی وہ بول سکتا تھا نہ کچھ کہہ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا یہاں تک کہ وہ امیر ترین انسان اپنی آنکھوں کی پلکیں بھی خود نہیں اٹھا سکتا تھا ڈاکٹروں اور حکیموں نے بہت علاج کیے پوری دنیا کے مہنگے ترین طبیب اور معالج اس کے خدمت پر معمور کیے گئے مگر اس کے باوجود اس میں اتنی طاقت بھی پیدا نہ کر پائے کہ وہ اپنی پلکیں تک جھپک پاتا آخریکار تمام ڈاکٹروں نے مل کر ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا اور دن کے اوقات میں اس امیر ترین انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے پلکوں پر سلوشن لگا کر اوپر کی طرف چپکا دیا تھا اب اس کی آنکھیں پورا دن کھلی رہتی تھی مگر وہ بول پھر بھی نہیں سکتا تھا اور جب شام ڈھل جاتی اور جب دولت مند انسان رات کو آرام کرتا تو اس وقت ڈاکٹر اس کی آنکھوں میں لگی سلوشن اتار دیتے تو پلکیں اس کے نتیجے میں خود بخود نیچے گر جاتی جب وہ صبح دوبارہ اٹھتا تو ڈاکٹر پھر سے اس کی آنکھوں پر سلوشن لگا دیتے ایک دن ایک شخص نے اس امیر ترین اور دولت مند ترین شخص سے اس کی سب سے بڑی خواہش پوچھی تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا جو آپ کے بھی دماغ کی کھڑکیوں کو کھول دے گا اس نے جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مجھے اتنی طاقت مل جائے کہ میں صرف ایک بار اپنی پلکیں خود اٹھا سکوں اس خواہش کے پورا ہونے پر میری ساری دولت ہی کیونہ خرچ ہو جائے اللہ اکبر صرف ایک بار پلکیں خود اٹھانے کی قیمت دنیا کا امیر ترین شخص اپنی ساری دولت دے دیتا ہے اور ہم مفت میں انگنت بار پلکیں خود اٹھاتے ہیں یاد رکھیں دوستو دل ایک خودکار مشین کی طرح بغیر کسی چارجز کے دن میں آسطن ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے آنکھیں ایک کروڑ رنگ دیکھ سکتی ہیں زبان کان ناک ہونٹ دانت ہاتھ پاؤں جگر میدہ دماغ پھپڑے پورے جسم کے آزہ آٹومیٹک کام کرتے ہیں ایسے کریم رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو رازی کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین آج انسان اپنے ایک ایک عزو کو دیکھے تو آنکھوں کی پلکوں کو وہ خود اٹھا نہیں سکتا تو پوری زندگی وہ بیبسی کی زندگی گزارے گا اگر وہ خود سانس نہیں لے سکتا تو ایک لمحے سے پہلے وہ مر جائے گا اگر وہ زائقہ نہیں چک سکتا تو اس کے لیے کھائی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی خوراک مانی نہیں رکھ سکتی اگر وہ خوشبو نہیں سونگ سکتا تو اسے دنیا کی مہنگی سے مہنگی تو کیا سستی سے سستی خوشبو کا بھی پتا نہیں چلے گا انسان کی یہ جو حص ہے آنکھ دیکھنے کی حص ہے کان سننے کی حص ہے زبان میں چکھنے کی حص ہے ہاتھ محسوس کرتے ہیں اسی طرح ہماری جتنی بھی حصیات ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کام کرنا چھوڑ دے تو انسان لاغر ہو جائے گا انسان کو ہر چیز اللہ نے مفت میں عطا کی ہے لیکن انسان بڑا ناشکرہ ہے کسی لمحے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ایک ایکسپیرمنٹ ضرور کی جائے گا اگر آپ کا دائیں ہاتھ کام کرتا ہے تو ایک لمحے کے لیے آپ اسے اپنے ساتھ اس طرح لگا دیں کہ یہ ہل نہ سکے اور اپنے آپ سے کوئی کام کہیں یقین مانئے آپ کی زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہے گا اپنی ایک ٹانگ کے اوپر ہلکی سی اینٹ مار کر دیکھ لیں آپ کا پیر درد سے کراہتا رہے گا لیکن آپ کو چلنے میں اس سے ڈبل تکلیف ہوگی تو ہم دنیا کی ساری نعمتوں کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے میرے اللہ مجھے اس درد سے آرام دے دے اسی لئے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے پس تم اپنے رب کی کان کان سی نعمت کو جھٹلاو گے